نظرین سب سے پہلے ماں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبا کر نئی اپ ڈیئرز کو اون کر لیجئے اسلام علیکم سامائن آج میں آپ سے ایک ایسی کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس میں ایک شخص نے وعدے اور سہارے پر اعتماد کیا اور دوسرا اس کے وعدے اور سہارے پر پورا نہیں اتر سکا جس کی وجہ سے اس شخص کی موت واقع ہو گئی یہ سب کیوں ہوا کیسے ہوا آپ جان پائیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے یہ ایک بہت ہی سبق آموز کہانی آپ کے لئے ثابت ہوگی سامائن گرامی ایک تفاہ کا ذکر ہے کہ ملک ایران میں ایک بادشاہ رہتا تھا جو کہ سردیوں کی شام جب اپنے محل میں داخل ہو رہا تھا تو ایک بوڑے دربان کو دیکھا جو محل کے صدر دروازے پر پرانی اور باریک وردی میں پہرہ دے رہا تھا بادشاہ نے اس کے قریب اپنی سواری کو رکھوایا اور اس ضعیف دربان سے پوچھنے لگا آپ کو سردی نہیں لگ رہی دربان نے جواب دیا بہت لگتی ہے حضور مگر کیا کروں گرم وردی ہے نہیں اس لئے پرتاشت کرنا پڑتا ہے تو بادشاہ نے کہا میں ابھی محل کے اندر جا کر اپنا ہی کوئی گرم جوڑا بھیجواتا ہوں تمہیں دربان نے خوش ہو کر بادشاہ کو فرشی سلام عرض کیا اور بہت تشکر کا اظہار کیا لیکن بادشاہ جیسے ہی گرم محل میں داخل ہوا دربان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھول گیا صبح و دروازے پر اس بوڑے دربان کی اکڑی ہوئی لاش ملی اور قریب میں ہی مٹی پر اس کی یخ پستہ انگلیوں سے لکھی گئی یہ تحریر بھی تھی بادشاہ سلامت میں کئی سالوں سے سردیوں میں اسی نازک پردی میں دربانی کر رہا تھا مگر کل رات آپ کی گرم لباس کے وعدے نے میری جان نکال دی سامین گرامی سہارے وعدے امیدیں انسان کو کھوکلا کر دیتی ہیں اسی طرح امیدیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں اپنی طاقت کے بلبوتے پر سامین گرامی چینہ شروع کیجئے خدارہ سہاروں کی بے ساکھیاں پھینک کر اپنی طاقت آزمائیے سامین گرامی یہ ایک بہت ہی پیاری ویڈیو تھی اور آپ کے لئے یقیناً ایک اچھا سبق لے کر حاضر ہوئی ہوں امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سامین گرامی آپ ہمیں ہمارے سوشل میڈیا ٹویٹر اور فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں جن کا لنک ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیرو سارا خیال رکھئے گا ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی